ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو کی خدمت خلق اور حبل وطنی کا جذبہ رکھتے ہوں جو غریبوں ضعیفوں مظلوموں اور بے سہرہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے وادی کشمیر سے جیت کے آج ہیں وہ شخص وہ کینڈیڈیٹس جو امن چاہتے ہیں جو وادی کشمیر میں ڈیولیمنٹ چاہتے ہیں جو کینڈیڈیٹس چاہتے ہیں کہ وادی کشمیر میں ہندو مسلم سکھ مل کر آپسی بھائیچارہ مضبوط کرتے ہوئے ایک جھٹ ہو کر رہے اور وادی کشمیر میں امن خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہو اور وہ امیدوار وہ کینڈیڈیٹ وہ شخص جو یہ چاہتے ہیں کہ وادی کشمیر میں امن اور خوشحالی ہو ایسے شخص جیت کر اگر میمبر پارلیمنٹ بنتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یقیناً وہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کریں گے خدمتدار بن کے جو کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں ایسے شخص وادی کشمیر سے جیت کے جائیں ایسی ہم تمنا رکھتے ہیں ابھی آپ نارت کشمیر میں ہیں نارت جو بارہ ملا پارلیمنٹ سیٹ ہے یہاں کے جو بیچے پی کے ورکرز ہیں چاہے ڈسٹرک بارہ ملا ہو کپوارا ہو یا ڈسٹرک بانڈی پورا میں لگاتار اپنے تمام ورکرز کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں اور بڑھگام کی بھی جو کانسٹی چنسیس اس نارت کشمیر کے ساتھ لگی ہیں تمام ورکروں سے ملاقات کر کے جو ہمارے ورکرز کی رائے ہوگی جو ہمارا ورکر بی جے پی کا چاہتا ہے اسی حساب سے ہم فیصلہ لے لیں گے اور یہ فیصلہ ہم چلتے لیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو امن میں یقین رکھتا ہو وہ شخص جو غریب ہوں مظلوم ہوں مزدور ہوں کسان ہوں کاشتگار ہوں اور بے سہرہ لوگوں کا خادم بن کے کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو وہ شخص جو ڈیولیمنٹ کی اور دھیان دے وہ شخص جو بھائیچارے کو مضبوط کرے اور وہ شخص جو سب کو ساتھ لے کر چلے ایسا کوئی شخص یہاں سے اگر جیت کے جائے گا ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جائے گا تو یقیناً وہ لوگوں کی خدمت کرے گا اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا کیونکہ بہت سارے کام ممبر پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے موترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پورے ملک میں آج موڈی صاحب کی اور بی جے پی کی زبردست لہر ہے پھر تیسری بار موڈی صاحب ملک کے پرائیم منسٹر بنیں گے وزیراعظم بنیں گے کیونکہ پورے ملک کی عوام کی ان کو سپورٹ ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اب وادی کشمیر میں بھی اسمبلی کے الیکشنز میں کمل کے فول کو کھلتا ہوا ضرور دیکھیں گے جو موڈی حکومت نے کام کیے ہیں آج ہر ایک شخص کی جیب میں گولڈن کارڈ ہے پانچ لاکھ روپیان علاج کے لیے ملتا ہے وہ ہندو کو بھی ہے مسلمان کو بھی ہے سکھ کو بھی ہے عیسائی کو بھی ہے وہ گجر بکروال کو بھی ہے پہاڑی قبیلے کو بھی ہے اور وہ ہر کشمیری کی بھی جیب میں ہے اسی طریقے سے کاشتگار کسانوں کے گھاتے میں چھے چھے ہزار گریبوں کو گاؤں گاؤں میں مکان جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی ان کو چھت بنا کے مکان بنا کے دینے کا کام موڈی حکومت نے کیا اور موڈی صاحب نے جو لادلی بیٹی سکنیا سمردی جوجنا جو خباتینز کے لیے سکیمز لگائی جو گریب لوگوں کو ہزار ہزار پینشن اور اسی طریقے سے جو ڈیولیمنٹ آج وادی کشمیر کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں ہو رہا ہے وہ چاہے کپوارا ہو بارہ ملا ہو بانڈی پورا ہو سرینگر ہو گاندربل ہو یا بڑگام ہو پلواما انتناک پلگام یا شپیان ہو ہر جگہ جو آج ہی ڈیولیمنٹ ہے موڈی صاحب کی دین ہے ایمز ہاؤسپیٹل پورے ہندوستان میں ایک ایمز ہاؤسپیٹل ہوتا تھا دہلی کے اندر در الحکومت میں اور دوسرا ایمز کشمیر کے آونتی پورا میں بن کے تیار ہو رہا ہے یہ موڈی صاحب کی دین ہے جناب محترم عمر عبداللہ صاحب اس بات کو سمجھ دیں کہ زبردست جیت کے ساتھ موڈی صاحب ہیٹرک لگانے والے ہیں بی جے پی کی جیت ہوگی اب چونکہ وہ اپوزیشن کانگریس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے سچائی اور حقیقت کو بیان کرنے سے ان کو تھوڑا جو ہے وہ پرہیز ہو رہا ہے ورنہ عمر صاحب بھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کی تیسری بار پھر موڈی سرکار ملک کے اندر آئے گی موڈی صاحب ہیٹرک لگائے گی یہ تو ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے عمر صاحب تو خیر ایک بڑے سیاست دان ہے اور وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ دیں کہ مرکز میں پوری طاقت کے ساتھ بی جے پی تیسری مرتبہ پھر حکومت بنائے گی سرکار ملک کے سینئر لیڈر آج